دوستو میرا نام شاہد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم جوس دوستو اسلام دھرم میں کئی چیزیں فولو کی جاتی ہیں جب بھی ہم مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں کئی چیزیں مسلمانوں کے اندر دکھتی ہیں جیسے کی ٹوپی لگانا داڑی رکھنا وغیرہ ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے یہی ضروری ہے پر دوستو ہم آج آپ کو بتائیں گے اسلام کے بیسیک یعنی سب سے پہلے ماننے والی چیزیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے اسلام کے پانچ پلر تو دوستو پہلا پلر ہے سہادہ تو دوستو عربیق میں سہادہ کا مطلب گوائی دینا یعنی وٹنس بننا کہ ایک اللہ خدا ماننا اور اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں ماننا یہی اسلام کا سر سے پہلا پلر ہے اور پہلا کلمہ بھی سہادت ہی ہے جب دوستو کوئی انسان مسلم بنتا ہے تو اسے یہی کلمہ سب سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے دوستو نماز کو عربیق میں سلا کہتے ہیں اور ہر مسلمان مرد اور عورت پہ پانچ ٹائم نماز فرض کی گئی ہے یعنی کمپل سریعے سے پڑھنا ہی پڑتا ہے تیسرہ روزہ تو دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہر سال مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو اسلام کے نوے مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں تیس روزہ ہوتے ہیں اور یہ روزہ کمپل سریعہ ہوتے ہیں یعنی رکھنے ہی ہوتے ہیں چوتہ ہے زکاة تو دوستو زکاة ایک طریقے کی سیرٹی ہوتی ہے جو ہر مسلمانوں جو دینے کے قابل ہیں اس پر واجب یعنی کی ضروری ہوتی ہے تو دوستو اسلام میں ہر سال مسلمانوں کو ڈھائی پرسین زکاة دینی چاہیے یعنی کی آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہے تو آپ ڈھائی ہزار روپے گریب یا اپنے رشتہ دار جو ضرورت مند ہو اسے دینے ہی پڑتے ہیں پانچوائے حج تو دوستو ہر مسلمان کو لائف میں ایک بار حج کے لئے ضرور جانا چاہیے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو جو جا سکے اسے ضرور جانا چاہیے جو اپنا خلچ اٹھا سکے